ذکرِ فضلِ مسائب، مصابرِ غام، جنابِ ملانا محمد عباس جوادیہ جانب لِ خمسطن بحقِ مظلوم ربِ سلِ علا محمد وعالم محمد الہی گناہما فرماؤں برِلَاج وحت بلندنِ حاجاج پوری فرماؤں بانیانِ فرشِ اعزا میرے بھائی رانا مختار دے عزت بخت رزقِ اضافہ فرماؤں میرے بھائی دے گھر نتا قیامت آباد فرماؤں اس خاندان دے جتنے مرغومین نے مالک اللہ درجات بلند فرماؤں قبرق روشن فرماؤں منور فرماؤں شفاعتِ آلِ محمد نصید فرماؤں برِلَا کوئی بیمار ہے صحت اتا فرماؤں کوئی غریب ہے عربت دور فرماؤں کوئی مگروز ہے کرز ادا فرماؤں کوئی برشان حال ہے پریشانی دور فرماؤں مالک دور اوکے وارس لِظہورِ تعجیل فرماؤں سُلِعَلَا محمد وعالِ محمد سلوات سارے کو بلند آوائے مجمع کافی ہے سلوات سارے کو یادیں گجے آوازنا سلوات مالک دور فرماؤں سب تو بڑا منافی گناہ مد ذریعہ چودہ سلوات سارے واجب سمنٹے اچھے سلوات کے لاؤں آجاتو دو آمدی کمولیت وسط خاندانِ تطہیر تے پھر بھی بلند ترین سلوات تعلیلِ ظہورِ امامِ زمانہ میں خاطر سارے بلند سلوات تلاوہ مصد تکلیف نہ سمجھو زیادتے رہتے دو دو قدم انگیت اسی قلائے ہم اللہ کو نظر دے آجو بسم اللہ جگہ جو کافی ہے کوئی شش کرو مولاد انسلامت رکھے سلوات فر بھی تلاوت فرماؤں مصد تکلیف نہ سمجھو زمانہ میں خاطر سمجھو زمانہ میں خاطر سمجھو زمانہ میں خاطر سلوات اللہ حمدللہ رب اللہ علمین سلاة و سلام علا رسولِ حل جریمی البلکاو عسن محمد انسلام سید الرب ولا جمع المقی اللہ مدنی قیل فیشان ہی وما ارسلنک اللہ رحمت اللہ علمین سلوہ زباطم قدسہ بارگاہی آلین چل کے قبول فرمائے مالک حاجات دعامہ عبادات قرصداری عزداری قریم اپنے درباری قبول فرمائے مالک دنیا دے کے بندے دے مہتاج عزدارہ دے رہے تاکیامت آباد فرمائے مالک اپنے خزانے چپاک تیم تاہر رزق دفت اجازت ہے جملہ جیمیت فضیلہ دا مارے مالک محول سنی چیئے دا مجمہ دو میرا دل ہے جو چودنی عزمت آئیں کسیدہ میں تودی ہمارے لکھے ممبر جو بیٹھے جڑا اپنے مرض ایڈال نہیں دو لیندہ جن کیوں لیندہ اس دو حکمان دے اپنے لبا کو حرکت دیندہ جڑا اس دی وہی مطابق بولیندہ وہ محمد بھی افرمین دے قیامت والے دن اللہ عمل اسے بندے دا قبول کر سیں جس بندے دے دل میرے بھیرا علی دی ولایت ہو سیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سلامت ہوں جنہیں ذکر باقی جتھے اقائد امامیوں دے اندر جتنے اقائد نے تشکیشے بچے نظر آرام کرو دو بنیادہ نے دو بیسان مذہب اہل بید ایک بنیادہ نام ہے عقیدہ ایک بنیادہ نام ہے عمل عقیدہ ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت رجت چھپ کر لیں اگر اللہ منہ سن لے دے کم آگے ہیں اقائدہ امامیوں چھین جنہ کو اصول بیادے ہیں اصول امامیوں بیادے ہیں اقائدہ امامیوں توحید ہے عدل ہے نبوت ہے امامت ہے قیامت ہے رجت ہے رجت دا مطلب ہوندے ہیں بابا جی دوبارہ لوٹ کے آنا اگر میری گزارے سے سمجھ آ رہی ہیں دوبارہ وہی لوٹ کے آتا ہے جس کا وجود پہلے ہوتا ہے اللہ حضر رجت ہے یعنی رجت دا مطلب سرکار رسالت امام تلے کے امام زمانہ تک زہرہ انہ دی شاہیت امان رکھندہ نام ہے رجت اور آقائیں شیخ شدوق دی کتابیں امالی شیخ شدوق جس دوچ مطبر حدیث ہے کہ جرہ شیعہ سنی رجت امان نہیں رکھدہ او نسلمان مومن ہومن دا دعویٰ مت کردگا اللہ نعرہ اللہ حضر اللہ حضر میں محول تھوں کہ تُو نے یہ پڑھا لکھا لکھا میں بعد شور چکی تھی تُو نے نعرے لی تکلیر میں بڑی یہاں منصد ہوں دا کچھ نو کچھ دیکھ جائیں اور میں یقیناً بھائید و حکمات میں کافی سفر کر کے آذر ہوں تکابت میں کافی چونکہ آیام اعظام مسلسل سفر برحال اللہ عزت دے مالک زداران و عمان فرمائے رجت دے مطلب دوبارہ لوٹ کی آتا سرکار رسالت کے مابد اللہ کی امام زمانہ تک جرہ بندہ ظاہر چودہ نشاہیتِ ایمان رکھے اس طرح نام ہے رجت اقائد رستباد ہے عمل عمل ہے نماز عمل ہے روزہ عمل ہے حج عمل ہے زکاة عمل ہے جہاد عمل ہے تولہ عمل ہے تبرہ عمل ہے عمل بالمعروف عمل ہے نیان المنکرم اور یاد رکھو قبول عمل اسے دہونے جس بندہ دے دلچ علی دی ولایت ہونہ ہے اللہ عزت دے دلچ بابا جی ولایت یہ لکھے دلچ ہے نماز قبول ہے روزہ قبول ہے اور یاد رکھو حسنیند نانا پیا فرمے دے اگر قیامت والے دن بندہ ایک لاکھ چوئی ہزار نبیوں دے برابر عمل سالے یعنی نیکیاں لے کے میدان معاشر جاوے ایک میرے بھیرہ آلی دی ولایت نہ ہوئے جنت دی خوشبو بھی نہیں لے سکتا نبیوں میں جنہتی جنتی خوشبو بھی میں حدیث بڑھا دی واقعہ یہ قصہ نہ بڑھا دی تو قیامت دن قرآن پڑھو دبتہ لگے قیامت لنسونا سوکھا یہ قیامت ایک ہے اللہ دا قرآن میادے پنجہ ہزار سال دے برابر ایک دن نونا قیامت کتنا پنجہ ہزار سال دے برابر ایک دن تیامت تمجھو بھائی میرے پاس سورہ دی چالی آنکھ کھلنی ہوئے سایا ہو سی کوئی نہ پہاڑ کپا دے بھانگوں ہوای چھوڑ دے ودے ہو دریان کو اگ لگ بیسی میں قرآن بیٹھا پڑتا دریان وہاں سمندروں کو اگ لگ ویسی پہاڑ ہوای چھوڑ دے ودے ہو زمین تب کے بھائی جانترہ میں آرہو سی اولاد والدین دی نبن سی والدین اولاد دی نبن سی نفس نفس دی بکار ہو سی پورے قیامت دے دن ایک سایا ہو سی جس تر نام ہو سی لیوائی الحمد ہو سی جس نین دے باپے دے ہاتھے جا سائے تلے او آکھلو سی جڑا ولایت علی تے ایمان رکھدہ 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 وطفلی سرہت دلد میرا کچھ ہو رہی میں یہ آپ کیسے پاس اٹھو سی باپے دے رہو اللہ ہی دے رہو اللہ ہی دے رہو وطفلی سرات دراد رہا کمار ڈارے بابا جی ہو جن دے وارس کوئی نہ ہو جن دے چونہ وارس ہو ہمیں دوسرا بات جملہ چاہ دیتے میں سنا چھوڑا اللہ دا نبی پیا فرمے دے ولایت علی ابن عبی طالب بندے دے دنیا جمع دے دیں تلے کے کبر تک کبر تلے کے جنت دروازے تک بندے دے ولایت علی وارس ہو تو جو ہے کل نے سرات قرآن بیا دے ستر ہزار سال دے مسافت دے برابر اس دے چڑھائی ہے ستر ہزار سال دے مسافت دے برابر اس دے درمیانی سفر ہے ستر ہزار سال اس دے لہائی ہے اگر توجہ ہوئے تمہیں جملہ تو انہیں سامنے گزارش کریں وال تو بھری کے آگ تو گرہ میں تلوار تو تیزے آجی آج سے قیامت مالک درجات بلاند فرمائے بابا جی اپڑ دے بین اس ساڑے علاقے دیکھ ملنگ انہاں تذکرہ کیتا بھی کہے کل سرات ستر ہزار سال دے چڑھائی درمیانی سفر ستر ہزار سال دے لائی تلوار تو تیز آگ تو گرہ میں تیوال تو بریک انہاں فرمائے مولی سے وگالی مقاب سدھا تو سو بے جنت نو را کوئی نہیں ملنگ تو جو بین ستر ہزار سال دے چڑھائی ستر ہزار سال دے لیے قرآن میں ڈھا پڑھ دے تم سیر پڑھ لو ستر ہزار سال دے درمیانی سفر ستر ہزار سال دے اس لیے بابا جی لائی تلوار تو تیز آگ تو گرہ تیوال تو بریک حدیث نو ہوئے میں زامنا اس پل سرات تو وہ مومن گزر سی جسے مومن دے ہاتھ سے جو 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 دے ہاتھ سے دے ہاتھ سے دے ہاتھ سے یہ ولایت یہ ولایت علی ہے کیا اللہ نے نبی فرمائے عبدالخدا آپ میں محمد لکھ دیمہ پوچھے یہ ولایت کیا ہے یہ ولایت علی دنیا میں مومن کی حفاظت کرتی ہے آخرت میں اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اے دری دنیا میں اس کی حفاظت کرتی ہے آخرت میں اس کے نجات کا ذریعہ بن تھی ہے بندہ دشمند دربارے چھوئے نوکہ علی داؤں حفاظت ولایت کرتی ہے اچھا دور آئے نا حلاقو خان دا نا سنے او بکھر دے یعنی میں تذکر کر دا بہو بغداد دے حلاقو خان دا نا سنے حلاقو خان بادشاہی چنگیز خان دا پتر ہے چین دے قبائل دے گے چوئے سردار ہے چنگیز خان چنگیز خان دے چار پتر ہیں ہلاکو خان، تارے خان، بنگے خان، زاکو خان ایک چھوٹے چھوٹے قبیلی آنے کٹھے ہوتے انہیں ایک بہت بڑا لشکر بنائے انہیں اباسی بھائیں میرے پاس بھائیں انہیں لشکر بنائے لشکر بنا کے انہیں اباسی خاندان تے پہلا حملہ کی اور اس حملہ دے ویٹ انہیں اباسی خاندانوں میں اس تو نابود کر چکے اتنا بڑا حملہ کیتا چنگیز خان نے کہ اس سمرکاند اور بخارہ دے اندر انسانی کھوپڑی دے مینار تعمیر کیتے پھر اگر تخری تاریخ ہے مغداد تو سپڑو عربی تاریخ تو سپڑو یہ پہلا پترائی چنگیز خاندان جس طرح نہ ہلاکو خاندان یہ پہلا بعد وہ شاہ بنیتا تاریخ خاندان دے گھن چنگیز خاندان تبیٹا ہلاکو خاندان یہ جدہ آیا نہ ہے بغدادی اس اپنے وزیر کو حکم دیتا جو میرا پہلا قدم بغداد بازار جانے کسے بندے تو دور دی باتیں کسے پرندے دی آواز بھی میرے کنہ تک نہ پہنچیں سمجھا رہے ہیں رہنا سر وزیر نال بغداد بازار جی قدم رکھا جتھا ایک بندے جن دے حد دے تسبیح سر دے امام ہیں تو چودہ اندر ذکر جا رہی ہیں توری توجہ نہیں ہے چودہ اندر ذکر جا رہی ہیں اس اپنے وزیر کو آکھا میں تے نہ کی جو میرا بغداد پہلا قدم آوے بندے تو دور دی باتیں پرندے دی آواز بھی میرے کنہ تک نہ پہنچیں پتہ نہیں کونے شردے امام ہیں ہاتھ تے تسبیح ہیں تے زبان نال ذکر جا رہی ہے اس نو بلا جدہ بلایا فرمایا یاد رہا کہ یہ آم بندہ نہیں بادشاہ ہے ہلاکو خانستان آئے چنگیز خاندہ پترے اگر تے کچھ آوے تہی تھا ہی بغدادے بازارے چھے قتل کرا چھوڑے سر اچھا کر گیا دے اکل تو کامل ہے میں علیدہ نو کروں میں جس دو میں نو کروں اس دی بلایا میری حفاظت کروں سمجھا رہی میری گزاری اس کے میں چاہاں تے تن قتل کرا دے ہوں اس کے تو قتل کرا سکتے جس دی محبت میں رکھنا اس دی ولایت میری حفاظت کر دے میری موت تیڑے تابے نہیں میری موت تیڑے ہتھٹ نہیں میری زندگی دا وارث بھی علی ہے میری موت دا وارث بھی علی ہے میری زندگی اور موت دا وارث اچھا بادشاہ بس آخری بار بادشاہ ظالم ہونگا ہے جابر ہونگا ہے بے وقت بے ہونگا ہے یہ بادشاہ دی صفت ہونگی ہے جب اللہ ہر بادشاہ چھ رکھ دے ظالم بھی ہو سکتے ہیں جابر بھی ہو سکتے ہیں پاگل نہیں بے وکوف نہیں ہونگا لگو خانا کی اڈا وڈا بندہ پھر میں چاہاں تے بابا جکتل کرا چھونا نسنو ڈرنو خوف اسے کہا بغداد چھوڑا آج دے بعد میں دیکھو بغداد اچھنا بھی ہونجرہ بندہ سار ہلے سوئی دیکھو یقینا تکلیف ہو سوئی اسے کہ بغداد چھوڑ دینا تے حکم دیتا ہے تو بادشاہ میں بغداد چھوڑ دینا لیکن ایک بات یاد رکھا میں علی دنوکرہ میں واند نال پیادا اگر تُو چل کے میرے دروازے تے مافی منگر نہ آیا وات ولایت رکھن دا فائدہ کیڑا اللہ عزت ہے مالک سلامت رکھے وات ولایت رکھن دا فائدہ کیڑا آئے اوہ بغداد چھوڑا ترکی دے بادر نال وان کے خیمہ نسو بندہ یاد رکھ دے کچھ نہیں گزرے علاقو خان دے ذہن میں خیال آیا بندہ بڑا اکل مند ہے بندہ بڑا سیانہ ہے میں اسنو بغداد چھوڑا وزیر کو حکم دے وان اس بندہ دا پندہ اس دا نال بھائی جی توجہ میرے بس اس دا نال ان دا حضب نزب ان دا عطب او پتہ کر آیا بھی فلان اس دا نال فلان حضب نزب حلان کو خان پوچھے اس دا نال کے اوزا کے اس دا نال آقا شاہ خطوسی اللہ جس نے مذہب اہل بیعت دی یارہ سو کتاب لکھی کتنی یارہ سو کتاب آقا شاہ خطوسی نے لکھی اچھا وانو اس نے میرا پیغام دیا تو تا کوئی ہلاکو خان ملنا چاہتا ہے تو جو بھائی وہ وزیر آیا دروازت بھیو میں وزیر آتے ہلاکو خان بھیجے تو تا نے ملنا چاہتا ہے جو بندہ بھائی ملے سی میں تکلیف ہوسی وہ ملنا چاہتا ہے اس نے کہا کون جی بادشاہ اچھا کیوں ملنا چاہتا ہے پتہ نہیں اچھا ٹھیک ہے وہنے اس نے میرا پیغام دے اس نے آکھ علید اور نوکر پیا دے کام تین میرے نالے میں انتہ تیرنال کوئی کام کوئی نہیں لہٰذا تو چل کے میرے دروازے تیرنال پیغام اللہ بادشاہ اس کی جیٹا بھٹا بند ہے اسباب دموتا زندگی ہوئی اللہ عزت اللہ کو خانہ کہا چلو لشکر تیار کرو تو میں خود اس دروازے تیرن بابا جی لشکر تیار آقا شیخ دوسی دے دروازے تیرنال چل کے ہلاکو خانہ کھڑا وہ دکل باب کیتا آقا شیخ دوسی میرے ہلاکو خانہ سلام دیتے سلام آقا شیخ دوسی نے سلام دے جواب نہیں دیتی اوزہ کیا میں بادشاہ میں اتنا سفر کر کے بغداد چھوڑ کے دنے دروازے تیرنال میں سلام کی تیرنال تیم دے سلام دے جواب نہیں دیتا آقا شیخ دوسی فرمیتے ہیں الاکو خان میں علی دے نوکرہ جس دے میں نوکرہ اس دے فیصلہ ہے اگر ظالم دے سلام دے جواب دے وہ اللہ سارے عمال ضبط کر لیتا ہے تیرے سلام دے جواب دے نو تیرے سلام دے جواب دے نو تیرے علی نے سامنے مت سے سوچے toj بندہ بڑا سی آنا خوصلہ کے جو لئے بغدادا میں نے اپنا نظریہ دست دین دست اپنا کنسپٹ دست دست تو وہ جو ہے اس کو کیا ہون سے نہیں ہون سیدھی راتی راتی ہون آسان جو ت Lacik جو تئے پوچھا دیتا تیرا دین تیرا کنسپٹ ہیں کہ ان قرآن دے ایتا لکھیاں درختا دے پتا ملتا ہے ایتا لکھے آگ کھڑا ہلاکو خان دے در باہر چاہاں ہلاکو خان نے کرسی کرسی دے بیٹھا ہے کرسی دے بیٹھا ہے دین دا اپنا نظریہ کونساں دین دا سا انشاءالاہ یہ اللہ دا دین ہے یہ چودہ دا نظام ہے مجھو بھائی اللہ دا دین ہے چودہ دا نظام ہے اس کائنات دوارس چودہ اگر میری گزارش سمجھ آ رہی ہلاکو خان نے آگیا کہ دو دن من ٹائم دے میں وعدے نال پیادا اگر تیرا نظریہ من پسند آیا میں تیرا دین قبول کر لے سا مجھو بھائی مجھو بھائی بس آخری بات میں تیرا دین قبول کر سا ترے دن اپنے آپ نو کمر دے اندر بند رکھے ترے دن ترے دن دے بعد بہر نکلیا آکا شیخ پوسی دے ہاتھ دے ہاتھ رکھے آدھا عزت علی دا آواز پہ ہی بلد کرنا پڑھا آہ 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 ہلاکو خان نے کلمہ پڑھیا مسلمان مومن بنے پھر ہلاکو خان دا بیٹا آئی خدا بندہ جس شادی کی تی پر سغیر اچ اہل سنت توڑا تنا ود بیوی دی محبت مذہب حنفی اختیان کرن ود بیوی نا لڑے آتے جگڑ ہوئے بس سے طلاق دے چھو بیوی بڑی پیاری آس ود وزیراں صدی اس نے طلاق دے بیٹھا مولوی صدی سارے وہ کٹھے مولوی ہوئے تو انہاں کیوں بے طلاق دے چھوڑی یہ بس ہوگی او جڑا پرانا وزیراں ہلاکو خان دا او سا کیا کہ انہاں تصدی اگر میری بات بنے نا تو اس عالم انہاں ساڑے جیڑا عالم علی دے دروازے دے نوکر ہو رہے وات سارے علماء سب مذہب اہل سنت کہ سات سامزی عمر آقا شایخ علامہ ہلی سرکار سات سامزی عمر انہاں آکے فیصلہ کیدا بے اے جنتیں مولوی آکھیں بے تیرے اتے بیوی حرام ہوئی یہ چٹے کو یہ پھر لمبی بیسے میں اس کے پاس نا جامنا چندہ ولایتِ علی ہے تو دنیا ہے ولایتِ علی ہے تو آخرت ہے ولایتِ علی دنیا تو لائکے جنتِ دروازے تک بند دیوارے سو ترے کم زندگی اج نہ چھوڑے ولایتِ علی ابنِ عبی طالب نہ چھوڑے شیعہ ہیں عزدار ہیں مومن ہیں زندگی جگہ نماز مت چھوڑے قدام اس مظلوم دے غمیں لومن مت چھوڑے جن بینہ راج کے رو نہیں سبی میں بسم اللہ یہ پکھے در اخوے سیڑھ دے اس نے بند کر دے تو زیادہ بہتر ہے میں جملہ مسیح دا بند کر دے زندگی جگہ کدام سننی ہیں شیعہ ہیں جس مکتب فکر نہ تعلق رکھنا ہے کدام اس مظلوم دے غم نیچ روح ان مت چھوڑے جن بینہ راج کے رو نہیں سکی بڑے بڑے بنا مارفوں دن غریتِ غربت روح ان مارف حضدار بیٹھے ہو کھا گئی شام زہرہ دیاں عزت و لیا نوہ دے دیاں لفظ آکھ نہ سکھے شام گئی واللہ بازار دیتھے واللہ نروار دیتھے واللہ رانا جے لفظ آکھ نہ پڑنا سکھے لیکن اس میمی کو پتے جن بازار دا سفر بھے بھے کے عبور کی تاہی زہرہ دیتھے زہرہ دیتھے زہرہ دیتھے زہرہ دیتھے خدا گوائے میرے تو پہلے زاکر پیا پڑھے گا جو بی بی آکھا کاتل کل پوچھ جو میں رو 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 جسے بیندے نو بھرا کٹھے بھے ہوئے وہ کاتل کل پوچھ دیتھے عزدار بیٹھے ہو محمل تے بیٹھے ہی آلیہ تے مدہ نے چے لٹھے سے کٹھے ہوئے نو بھرا وَتْئِن محمل تے لٹھیے جو میں عباس گوڑے دو لٹھا برہبا نس پچھا کاتل کل میں رو آیا ان لٹھی جو میں عباس گوڑے دو لٹھا وَتْو اُتْنِ دیر بھیرا دی لاشتے بیٹھئے جاں بتاک لباس دا رنگ سرخنے سے ہوئے نہیں ہنگا زندگیوں میں جنہیں نقصان کے انظہرہ دیاں 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 جاں ہم آج ہر بندہ مسلمان نے کلمہ پڑھ دے ہر بندہ دین دے ٹھیکے دار بڑھوں گا جس دین بچائے رول رول کے جنہ دین دے گھر لگ گئے لوگ آدن حسین نو رونا بڑھ دیتے ماتم کرنا بڑھ دے قیامت والا دین اللہ دے نبیوں سے بندے دا مدسہ چمکے اکسی آتن جنت دے واتا ہے آکھ ہے جو میلے پتر کو نہ رو آیا کر سوچ کہندہ خرچ لیا دین 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 یہ گھر کہندہ لگ دین پتر کہندے کٹھے یہ دینیاں کہندہ رولیں میں منبر میں اپنے لفظوں میں ذمہ دا رہا لوگ آدن حسین سہا پر انہیں مندے جی نہیں مندے سہا پر انہیں دین دین دے وارس جو ہنت وات کربلا کٹھے کیوں تھے یہ اکتر کٹھے کون نہیں جس کربلا کلیاں لاشا چاہیے کون نہیں عزت والے عزدار میں سامنے بیٹھیں رنہ کر مظلوم کے کام دیں بڑے بڑے گناہ ماف ہو انہیں رول رول کے دین بچائے باداراں درباراں جنگ لائیں چاہے تہلہ کوئی پردیس اچھ مرے نا پھون کوشش کرے نا جو اس نے میت وطن تلائے ہاں جو اتھے اندھے وارس دفن اتھے بیو دفنس اتھے بھرا دفنس اتھے ما دفنس دولت خرچ کرنا ہے پیسہ خرچ کرنا ہے کوشش کرنا ہے میت وطن تلائے ہاں گھر بھائی کہ میری بات نہ سوچیں تین وارس پہ آ رہے ہیں حسین کو کوئی نہیں آئے وحیر اللہ رانا جی ارمان اسے بات دے کبرہ نال کبرہ نیرنیاں زہرہ دیاں 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 تیرا امریکہ مرونے میت وطن تلائے ہاں کہ دا مدینے زین لائے وانے اجڑن ویک زہرہ دیاں 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 دا ما ستی پیس مدینے تیو ستہ پیس نجم بیرا ستے پیس کربلا آپ رول کے شام اچھ سمکی ہے اتنے ڈل لگ دیا ہے آئے کر آئے کر چھوڑیں گڑے زہرہ دیاں دیاں بہا میری ارمان تو اس سے بات دیاں بلا کربلا پیو نجف ما بکیا آپ کلی شام اچھ سمکی ہے اے نقصانی زہرہ دیاں 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 جو کبرہ نال کبرہ نہیں بڑھنیاں میں بابا جی اے دو کھنجڑے کھڑے دیاں پنجاس سال تے بعد بھی کوئی وطن تے والے ناں تے وارس ملنے زندگی ہوئی بندہ پچھ دا نہیں جو بھین گیڑی ہے بیرا گیڑا ہے غربت ویک زینب آلیاں دیاں دا سال نہیں پندرہ نہیں پانچہ نہیں تو انہیں دو سال دے بعد ولی سکہ بھیرا اے محمد حنفیہ سجاد عد جم گیا دے باکر جیوی دسا انہاں لٹے ہوئے پردہ دارا جو میری بھیر زینب کے اڑی ہے مرحبا میں بسم اللہ کرنا دے چاچا ہو جس میمی دے سار بھی چون خون پیا وانگا ہے اتنی بین آلیاں عزت والے عزتار بیٹھے ہو بین بیراملن دنیا دا کانون فطرت بین جوٹی ہوئے دے باہن بڑی بین ادم دا سر جو کیسے میرا آدم تے پیار دا ہاتھ بین دے سار تے رکھ سی تے حال پچسی اس تو بڑی ستر بین کے سنوں آلیاں سر جھکائیں سجا ہاتھ چاہ کے محمد حنفیہ زینب دے سار تے رکھائیں آلیاں چپ کر کے مٹی تے بہ گئی ہیں جناب حنفیہ فرمائے ہیں زینب ناراض ہیں بی بی ادی ناراض نامجبور آنج میرا سر ڈکڑا ہے میکو بازار کھا گئے ہوں میکو پیشیاں کھا گئے ہوں دی والے ہیں پیکے شہر پیکی حویلی اپنے دکھ پیونوں نہ دس ایسے بی رامہ کھنا دس ایسے بینہ کھنا دس ایسے جیدہ ماں ملسی نہ ماں ماں دے گلبہ ماں پاک یاکسی اماں ڈا دے یوک یوک اماں بوں اوکھا وقت لٹھے ای ڈی اوکی ہائی بابا جی شام جندہ ولیئے ماں دے کبرتے آ بیٹھئے کمدے و زخمی ہاتھ ماں دے کبرتے رکھے ہکو میں ان کی تزودر بارچو خالی والناوان علیہم اماں کبر تو بہرا تنہیک تازیاں نہ لگئی تین ساری زندگی پاس تو ہاتھ نہیں چایا اماں ماں دیاں دا کوئی پرداؤں دے کبر تو بہرا ایک دفع زینب دی کانڈ دی حالت لے کبر تو بہرا اماں میں کو بیسیاں کھا دیں اے نقصان اے زہرہ دیاں دیاں دا ای ڈا اوکھا دین بچائے اس بازار شام اے لے خطبے دتے حالات بدلے یزید پچھا سپائی کو حال دیں یاد ہے جتنا جلدی ہو سکتے ہیں اندھے زیور رہاں جن پورا ساز دیں بازار اچھ پتھر مر آئے دا زندگی ہونے اللہ عزت دیں بابا جی میں ستر اوکھیں پن قیدی کو شردہ پن قیدی کو شردہ پتھر بیٹھے ہی سمیں دا زندان دے دروازے تے تے سپائیاں کے زنجیر حالائن قیدی بیمار نصافر اللہ رسی اورت روان اللہ قیدی کیڑیاں تو متا جاں تاڑے سمن دا بیلہ نہیں تاڑی پیشی دا بیلہ بابا جی ان زنجیر حالائن سا با کر رہے ہیں زندگی ہونے جاں بابا کن ہو جانا ہے پیشی کر رہے ہیں بابا ادھرات ڈھل گئی ہے یہ کوئی پیشی دا بیلہ ہے پتھر دے تس سے لب جم کیا دے زندگی ہونے وقت دیاں انہ دیاں ہو دیاں میں نے جنھا کوئی بٰکی آپ پتھلہ انہیں کڑی تو کڑی وڈی لیڈی نئی شتی مرادیاں تیرہ ظلمہ دے بار تلیاں ٹیک دی علی دی مٹی جوٹھی کنویں نئے اممہ پیشی داوی دا سجاد آدھرات لے کلہ اس دروار کلہ اس دروار ساٹھے نو گھنٹے کھڑ کے آدھی رہی ہیں چادر دے ہو میں زہرہ دی دیا لیڈی نئے لفظ آکھ نہ سوکے اما یزید نے کہا قاتل نہیں شاہ مقتل نہیں ویسا لازد ہے بعد واللہ سا جنان دے چھوٹی اولادیں ایرانا جی اے ان پتر کو ہانا اللہ سے ان ہانا جی میں کاری قرآن کو ہانا لیں دے ستر ایہوں کی ایہ ستر میں کل لیڈی نئے لیڈی نئے لیڈی نئے لیڈی حزتی مجلس ہو گی درمبارہ کھڑا کیوں سنگئی تخت نشت بے گیا دے سجاد میں کو ممولی جی غلطی دی معافی دے جا پہلی خون دے اُلٹی سجاد کو دربارے چھائی جا سیدہ دے ہیا کر اما زینب دا برکتے کو ممولی نظر آئے ایہوں میں جا اللہ میں گخون معاف کر بابے دا سیدہ دے میں کلہ وارث نہ کون ہی ایک اللہ ہے ایک نانہ ہے ایک دادہ ہے ایک دادی زہرہ ہے ایک وہ وارث ہے جرے زندان دے مٹی تے بھائی کے بھرا دیا تیرہ زربہ دا ماتا بیٹھی کرتے نا ہنجامی تن نصیل ہے میں امہ کن پچھا سا کہ آدھائی ظالم زیور لہے دے من کی ایسا فاتح ہے امہ من کی ون یسنو آق فاتح مطالب میں نے دے میری امہ دے مطالب میں لٹ کر بلا بشیر مہاری شہدان دے ساتھ تیرہ محمل آخری مطالبہ اللہ ہے دا مکان دے وے میں حسین دا ماتم کر رہے کر رہے ماتم جرے ازدار بیٹھے ہو ظالم میری امہ دے مطالب میں لٹ کر بلا بشیر مہاری تیرہ محمل شہدان دے ساتھ آخری مطالبہ نئی زندان دے دیوارہ میں دی امہ دا مطالبہ اللہ ہے دا مکان دے میری امہ بیرادہ ماتم کر رہے ہوئے سلا کیا لے سال بعد زینب دے زیور لے گئے بازہ و رچلانو انہوں کو زہرہ دیا 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 دے زیور لہے گئے سیدہ دے امام شام دیا وش دیا اکبر دی مکان دیوالا مات میں بیٹھے ہو دھوڑے جیڑی تھکی ہوئی آئی تلیہ دیکھے آلیا مٹی دو تھے ایک آسی سان دی ضعیفہ ہے آلیا آدھے سامنے ہتھ بتے آدھے بی بیو سام آفی منگانا ہی آئے زندگی ہوئے جنہ ہی کی تھی ہے اللہ عزہ دیرے بابا دھیان دے پر دے اندھیا سام آفی منگانا ہی آئے آلیا دیوالا یہ ضعیفہ تلوڑ میں زینب تا گمہ فیر تھی ہے آئے کر چڑھائے جیڑے جوان بیٹھے ہو تیرا سورت بھائی جان ماتم کی دے ضعیفہ بی آدھی آلیا سال سالی مہمان رہی ہے جدہ پہلی نفائی آئے بزار چڑھا سڑھی رہا ایزان ہوئی آئی پتھر مارو ہر کے مارے آئین مہدہ نمارے آدھے میں دروازہ پانچکی جاگ تلیہ دیکھے مٹی تو اٹھئے آدھے ضعیفہ میڈے زیور لہے گے گرے ماتوں حضہ دار بیٹھے جدگی ہوئی بابا میں دے زیور لہے گئے رو رو گے بھائی آدھیے نمیدہ اکبر نمیدہ کاسبیں آدھیے نمیدہ باؤ سے پتھر مارو ہر میں وہ تلوڑ میں لیا جدگی ہوئی بابا اللہ زیور لیا میں تڑے حوال کرا اے پہلی مجلس پڑھی ہے ضعیفہ بی آدھی آلیا سال سالی مہمان رہی ہے اور تڑے زیور لہے گئے نمیدہ اگر کو شام دا کام چھاڑے زی ملا کام دا نام آئے آلیا دے وین و دے نمیدہ آدھیے آدھیے ضعیفہ دا ویدی راتا میں نے پھرا چاندہ مان تھا نتی آئے نمیدہ انہ جو ہے کترائے سالی مہمان تھا دیکھو زندہ آندھی گرمی کھا گئی ہے دیکھو سجاد غریبہ نے قبرستان گفنہ ہے آدھیے منت کرنیا ہر شبہ جبہ میڑی دھیری کبر پہ بنا ہے تڑا پاڑی پا کے اکھائے سکینہ اوہ مہمان سلام دین مرحبا 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 پہلی مجلس آلیا پڑی امہ کو کئی بڑے سری مجلس ادو سجاد زخمی حالت نار بھائی جان گڑ کھولی ہے پہلی چادر کٹی ہے جس تینیزیہ میں نشان آئے آدھا امہ زینابے پہلی چادر ہے دوجھی چادر کٹی ہے امہ کلسوں میں پہلی چادر ہے چادر نید آئے آخرے جہ کوئی چھوٹی جہی چادر بچ گئی ہے جیستے تازہ خون لگ رویا ہے فزادیاں سجادے قیدی چادر ہے وہ لو کے آن آئے گئے چادر پھے نشکینہ بھی اوہ جہے خشام بگرہ امی کھا گئی جیڑی آدھی آئی کتا ہوں تنوے سائے مک گئی میں نے سیدی مجلس ازدار بیٹھے ہوں دروازت محمل بیٹھے لے بشیر رنوے ہیں آدھے سجاد زرلا دو پھر میں دل کیڑا را ہون میں جہ سجاد نہیں بولا یا تریجے محمل چوہ سلر دن آدھا وینہ ہے آدھے بشیر یا را کوئی نئی جرمیں دیدی کپر تولے سلا کے علیہ اٹھبان دے و دیا ان مان رہے پائیے یہ کپر کو آن آدھایا ہے رو کے آدھے میں ڈے لہے گئے زیور آج شام دے ویچھا اوہ ماں کھڑی ایمتا آنے تیارے انہیں تو پچھ دی ہاویں آہ